اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ اَمَّا بَاد ناظرینِ کرام تعلیم و تذکیہ کے آج کے اس نشست میں میں آپ کے سامنے چند ایسے ضروری عامال کی نشاندہ ہی کروں گا جن پر ہم عمل پیرا ہو کر رمضان المبارک صحیح معنوں میں ہمارے لئے ماہِ گفران ثابت ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے رمضان المبارک چونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ہم تمام مسلمانوں کو تمام اہل اسلام کو اس بات کا خصوصی خیار رکھنا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں اور قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اس کے مفاہین کے اوپر تدبر اور تفکر کریں کیونکہ جو ہمارے اسلام تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رمضان المبارک کا جب آغاز ہوتا تو اپنے جو دار الافتا تھے ان کو کلوز کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ حاضر شہر القرآن لا کلام فیہ الا مال قرآن کہ یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار یہ سب سے پہلا اور بنیادی کام ہیں تو ناظرین کرام دوسرے نمبر پہ جو کام کرنے والا ہے وہ نماز تراوی کا احتمام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تراوی کا احتمام کرتا ہے یہ مختلف الفاظ ہیں نماز تراوی تحجد قیام اللیل در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے کہ جو تراوی کا احتمام اس سے اللہ رب العزت انسان کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو ناظرین کرام جو تیسرا کام رمضان مبارک میں کرنے والا ہے وہ افطاری اور سہری کا احتمام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو اور آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود ونسارہ یہود ونسارہ کی مخالفت کرو فرمایا تسحر فین فی سہور البراکہ فرمایا کہ تم سہری کرو اللہ نے سہری کے اندر برکت پیدا کی ہے تو چوتھے نمبر پہ جو کام کرنے والا ہے رمضان مبارک میں وہ فرضی زکاة اور عشر کا احتمام کرنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو ہم میں اسے فرضی زکاة ادا کریں اور آج یہ گندم کا سیزن ہے تو زمیداروں کچھ چاہیے کہ وہ اپنا عشر نکالیں اور جو مسارف ہیں ان کے اوپر اس چیز کو خرچ کیا جائے اور پانچوے نمبر پہ جو کام کرنے والا ہے وہ ہے کہ آخری عشرہ میں مزید الٹ ہو جانا اما جانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شد دمید رہو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مزید تیار کرتے تہبند کو قس لیتے اور اپنے اہل و ایال کو بیوی بچوں کو جغاتے تو ناظرین کرام چھٹے نمبر پہ جو کرنے والا کام ہے وہ اللہ رب العزت نے اگر فراغت دیئے تو اعتقاف کا احتمام کرنا اعتقاف دنیا سے کٹ کر اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ تعلق اور مضبوط کرنے کا نام اعتقاف ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک آپ دنیا میں اعتقاف فرما رہے زندہ رہے اہر سال اعتقاف کرتے رہے تو اعتقاف یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھویں نمبر پہ جو کرنے والا کام ہے وہ لیلت القدر کی جستجو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحر لیلت القدر فل اشر الواخر کہ تم میرے صحابہ لیلت القدر کو آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو یہ لیلت القدر وہ ہے خیر من الف شہر جو تراسی سال کی عبادت سے بہتر رات ہے تو سامین کرام ہمیں اس بات کا بھی احتمام کرنا چاہئے اور آٹھویں نمبر پہ جو رمضان و مبارک میں کرنے والا کام ہے وہ عمرہ کی ادائیگی ہے اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے توفیق دی ہے تو عمرہ رمضان و مبارک میں کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تادل حجتن کہ اللہ رب العزت رمضان میں کیا ہوا عمرہ فرمایا اس کا حج کے برابر سواب ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حجت مائی گویا کہ اس میرے امتی نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے حج کیا ہے تو ناظرین کرام نوے نمبر پر جس چیز کا ہمیں اتمام کرنا ہوگا رمضان و مبارک میں وہ ہے جیہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرنا جیہاد فی سبیل اللہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کفر اور اسلام کا سب سے پہلا مارکہ جس کو جنگِ بدر کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے تین سو تیرہ کو ایک ہزار دشمن کے اوپر بھی فتح یاب فرمایا یہ کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ یہ رمضان و مبارک میں ہی مارز وجود میں آیا اور فتح مکہ بھی کہ جس میں مشرقینِ مکہ نے بغیر لڑائی کے چابیاں رحمت اللی العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں تو یہ بھی رمضان و مبارک تھا تو رمضان و مبارک ہمیں یہ میسج اور یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جیہاد کے لیے جیہاد بن نفس کے لیے جیہاد بن مال کے لیے آپ کو تیار کریں یہی مسلمانوں کا شیوہ ہے تو ناظرین اسلام اور دسویں نمبر پہ جو کرنے والا کام ہے کہ ہم رمضان و مبارک کے اندر ایک ایسی سیچویشن ڈویلپ کریں ایک ایسا محول بنائیں کہ ہمارے گھر وہ اسلامی گھروں کے اندر ڈویلپ ہو جائیں جب ہم تلاوت ذکر و اذکار صدق و خیرات اور قرآن فہمی کا احتمام کریں گے تو ہمارے گھر اسلامی گھر بنیں گے تو ناظرین کرام گیارویں نمبر پہ جو کرنے والا کام ہے کہ ہم عالم اسلام کے غم کے ساتھ اپنے آپ کو برابر شریک کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کل جیسا دل واحد تمام مسلمان ایک جسم و جان کی طرح ہیں آج فلسطین کا مسلمان ہو یا کشمیر کا لوکڈون کا مسلمان ہمیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہمدردی اور رمضان کے اندر اپنی دعاوں کے اندر ان مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھنا ہوگا اور بارویں نمبر پہ رمضان ہمیں اس بات کا میسج دیتا ہے کہ ہم وقت کی حفاظت کریں میرے اور آپ کے اسلاف اقابرین بزرگان دین وہ وقت کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے اس کو قیمتی بناتے تھے اور آخری بات تیرہوں پوائنٹ جو ہے کہ رمضان مبارک میں کہ اللہ رب العزت بارک اللہ فی جہودکم اللہ ان کی برکتوں سے نوازے اللہ رب العزت ان کی حسائی کو قبول فرمائے تو تیرہویں نمبر پہ جو رمضان میں کرنے والا کام وہ دعوتی اللہ ہے دعوت یہ جمعی انبیاء رسول اللہ کا فریضہ ہے یہ امر بالمعروف اور نہی ان المنکر یہ دعوتی اللہ فرمایا بلگو انی ولو آیا فرمایا کہ میرا ایک فرمان بھی کسی کو یاد ہے وہ دوسروں تک پنچائیں تو ناظرین کرام آئیے اگر ہم یہ تیرہ نقاط یہ تیرہ کام رمضان مبارک میں کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان مبارک نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے یہ ماہ غفران ثابت ہو سکتا ہے اللہ رب العزت رمضان کو ہمارے لیے ماہ غفران بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سر عند اللہ بينك أنت وبین اللہ